اچھا باہر صاحب ایک اور سوال ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم بہت سارے سوال اٹھا رہی ہیں ایک اور سوال ہو رہا ہے وہ یہ کہ ایون فیلڈ الازیزیا کیس ایک کے بعد ایک جو ہے نواز شریف صاحب کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے بہت زیادہ حلقوں کا یہ سوچنا بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو اس سے پہلے ڈیسیجن آیا تھا ان کو جو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا وہ سر اثر غلط کیا گیا تھا لیکن اب دوسری طرف ان کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈر کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے ایک اور ابھی کیس آگیا وہ ون نائنٹی ملین پاؤنڈ والا آپ کو یاد ہے برٹن سے جو ایشو چل رہا تھا آپ کی نظر میں کیا یہ دہرائی جا رہی ہے سیچویشن یا پھر یہ کچھ مختلف ہے یہ جنون نہیں رہی آپ کچھ کو جنرلائز نہیں کر سکتے میاں نوازی صاحب کے دونوں کیس تھے ہیں مکمل طور پر جھوٹ ہیں اس نے کسی آپ قانوندار کسی وقیل کو دکھا دیں وہ ہم بتائے گا کہ اس میں کوئی نہ صحیح ہے نہ پید ہے وہ جج بھی کہہ گیا کہ میں نے بلیکنس ہو کر یہ دیسیشن دیا تو یہ ریلیف ان کا حق تھا ایک آپ اسے ڈیل کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں یہ ریلیف ہو گیا میں اس کو انصاف کرتا ہوں یہ دو معاملات جو ہیں اب اور ایک اور کیس باقی ہے جو سپریم پورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا نوازی صاحب کو اس کو بھی ری وزٹ کرنا چاہیے سپریم پورٹ کو کیونکہ وہ بلکل ہی ناانصافی پر مبنی تھا اس کا قانون میں کوئی جواز نہیں تھا اس سے پہلے بھی معافی صاحب کو ایک ہائی جاکنگ میں کنرکٹ کیا لیا تھا تو ان نو سال بعد ریلیف جو بھی آپ کہیں ریلیف بھی یا انصاف جو کہیں ان کو مل گیا اب عمران خان صاحب ہے عمران خان صاحب ملک کے اجازم نہیں ہے جو پاسنا میں اجازم ہوتا ہے اسے لازمی طور پر جیل جانا ہوتا ہے کی اس کے کالکیشن کا ہی اس کی کالکیشن ہوتی ہے کیونکہ جب بھی اس سے اسٹیمنشمنٹ یاد لیا یا اور نراز ہو جائے تو مجازم دن میں سو فائلنس کے پاس آتی ہیں کوئی فائل بھی آپ پا کہتا ہے کہ جی اس میں یہ خرابی ہو گئی اور پھر وہ چار پانچ سال عدالتوں میں پھرتا رہتا ہے پھر اس کو آپ کنرکٹ کر دیتے ہیں اور پھر معجلی لیف دیتے ہیں وہ بات خطب ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کے دو کیسز ہیں جو اس حکومت میں ہوئے ہیں میں نے کبھی اس کا مجھے علم نہیں ہے لیکن دو چیزیں بڑی ایک جو فورن فرننگ کا کیس ہے کیونکہ سیاسی جماعت کسی بھی بے رول پاکستان شخص کی ایڈارے سے پیسے نہیں لے سکتی سی اور جو کم از کم پروف میں نے دیکھا ہے جو پبلک مالڈج میں ہے اس کے مطابق وہ خود کمپنیوں کے تیرمین تھے کم از کم یو ایس میں دو کمپنیوں کے دیگر موالک میں بھی ہیں لیکن وہ اور وہاں پر فورن نیشنل سے بھی اور فورن کمپنی سے بھی پیسہ لیا گیا اور وہ پیسہ پاکستان آیا نہیں اس میں سے کچھ حصہ آیا کچھ نہیں ہے اس طرح دیگر بھی موالک سے دوئی سے یوکی سے پیسہ لیا گیا وہ پاکستان نہیں آیا اور وہ بھی کمپنی سے بھی تھا تو یہ بڑی ایک کلیر مائلیشن ہے الیکشن لاؤس کی یہ کیس بن سکتا ہے میں کیسز کے حق میں نہیں ہوں آپ اگر کسی نے گلتی کی ہے اس کو فیس کرنا چاہیے لیکن ایک پروسیس ہوتا ہے جسٹس کا انصاف کا آپ کیس بنائیں اس کو پورا موقع دیں اپنی صفائی کا آپ اپنے سموت بیش کریں اور یہ سب کی پبلک دومین میں ہونا چاہیے نوشی صاحب کے کیسز جو میں میں اس میں خود جاتا رہا ہوں ادالتوں میں مکمل طور پر وہ پہلے دن سے نظر آتا تھا کہ دن صاحب جو ہے وہ ان کو کنویٹ کریں گی کریں گے جب اس اعزام اس قسم کا بن جائے تو پھر انصاف نہیں جاتا دوسرا جو ایشو ہے یہ جو پیسہ آیا تھا 190 ملین جو پاؤنڈ تھا اس میں اس کی کیا حقیقت ہے اس کا مجھے دوسرے لوگوں سے علم ہے لیکن اس کی وہ ڈاکیمنٹری ایویڈنس نہیں ہے کیونکہ جو کانٹریک سائن کیا گیا ایگرمنٹ سائن کیا گیا تھا یوکی کی گورنمنٹ سے یا وہاں کی ادارے سے وہ کافیڈنشل ہے اس کو آپ گورنمنٹ پبلک نہیں کر سکتی دیکھیں جو اس میں خرابی ہوئی ہے جو مجھے کم از کم چار مختلف لوگوں نے جو اس کمرے میں اس کابینہ کی میٹنگ میں موجود تھے انہوں نے بتایا کہ یہ جب بھی آپ کوئی ایگرمنٹ سائن کرتے ہیں بے شکہ وہ ایم او یو ہی ہو ایک دوسرے مل سے یہ تو ایگرمنٹ ہے اپراپور اس کی لیگل ایک ویلیو ہے ایم ایو کی لیگل ویلیو نہیں ہوتی وہ انڈسائننگ ممریڈ کو انڈسائننگ ہوتا ہے کہ ہماری ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی جب آپ سائن کرتے ہیں تو اس کی اپرووول کابینہ سے لی جاتی ہے اور اگر آپ اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی کر دیں آپ کو پھر کابینہ میں آنا پڑتا ہے ایجنڈے پہ آتا ہے ڈسکاس ہوتا ہے اپروو ہوتا ہے یہ جو ایگرمنٹ تھا اس کے اندر کوئی نا ایجنڈے پہ تھا نا کوئی فارمل اپرووول تھا نا کسی نے وہ ایگرمنٹ دیکھا یہ ایک بڑی کلیر والیشن اس نے ساری کابینہ بھی میری نظر میں جواب دے ہیں لیکن آپ نے کہا چار لوگوں نے آپ کو بتایا ہے کابینہ کا جو اس ٹائم پہ حصہ تھے ان کا نام لینا پسند کریں گے نہیں میں نام ہوں گا سواتین بھی تھی میں خاتھ ہو چار لوگ مہا کابینہ میں سارے لوگ بیٹھتے تھے اس میں فیڈرل منسطر بھی تھے فیڈرل منسطر بھی تھے فیڈرل منسطر باستان جو کابینہ ہوتی ہے صرف فیڈرل منسطر پہ مشتمل ہوتی ہے لیکن باقی کو انوائیڈ کیا جاتا ہے منسل سٹیٹ انوائیڈ کی جاتے ہیں ایڈوائیڈرز انوائیڈ سی پی ایمنوائیڈ وہ پی ٹائی کی زمانے میں ساٹھ پیسل لوگ ہوتے تھے شبان صاحب نے چھوڑی بڑی تھی ایسی پیچاسی لوگ تھے ان میں سے چار مشتریس لوگوں نے بتایا